مدینہ کے قریب ایک اندھی بڑھیا رہتی تھی وہ بچاری اپنے کام خود نہیں کر پاتی تھی اور اس کے گھر میں اس کے سوا کوئی نہ تھا جو اس کے خیال رکھتا یا اس کے کام کارج کرتا جب حضرت عمر فاروق رتالہ نے کوئی اندھی بڑھیا کے بارے میں پتہ چلا تو آپ رتالہ انہوں روز اس بڑھیا کے گھر جاتے گھر میں جھارو دیتے مٹکوں میں پانی بھرتے اور ضرورت کی چیزیں بازار سے لاکھ لکھ دیتے ایک عرصے تک آپ رتالہ انہوں کا یہی معمول رہا ایک دن جب آپ رتالہ انہوں بڑھیا کے گھر تشریف لائے تو آپ رتالہ انہوں کو یہ دیکھ کے بہت حیرت ہوئی کہ ان سے پہلے ہی کسی نے بڑھیا کے گھر جارو دیا مٹکوں میں پانی بھرت دیئے اور ضرورت کی چیزیں بازار سے لاکھ لکھ دی دوسرے دن بھی یہی ہوا اور دیسے دن بھی آپ رتالہ انہوں نے کہا مجھے جراز جاننا ہوگا اگلی رات آپ رتالہ انہوں دروازے کی پیچھے چھپ گئے آپ رتالہ انہوں ابھی صبح ہونے میں بہت دیر تھی کہ ایک ساتھ رشیف لائے انہوں نے پہلے گھر میں جھاڑو دیا پھر مٹکوں میں پانی بھرے پھر روت کی چیزیں بازار سے راہ کر رکھ دی آپ رتالہ انہوں اندھیڑے کی ولیس سے ان صاحب کو پچان نہیں پا رہے تھے جب وہ صاحب جانے لگے تو دروازے کی پاس پہنچیں تو آپ رتالہ انہوں کو یہ دیکھ کے بہت حیرت ہوئی کہ وہ کوئی عام بندے نہیں بلکہ حضر ابو بکر صدیق رتالہ انہوں تھے حضر عمر فاروق رتالہ انہوں نے حضر ابو بکر صدیق رتالہ انہوں سے پوچھا امیر المومنین ہوتے ہوئے ہی اس بریہ کے کام کیوں کر رہے تھے حضر ابو بکر صدیق رتالہ انہوں نے فرمایا میں اس وقت امیر المومنین نہیں تھا اور خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر فرد کا خیال رکھے شکریہ تینکیو سو مچ ان کے لئے ہو جائے تھا شکریہ 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 خمار موسیقا موسیقا موسیقا